اسلام علیکم اونلین ڈیجیٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انیتہ آباسی ناظرین جو گزشتہ ہفتے تین نومبر کو لانگ مارچ کے دوران پاکستان فریقہ انصاف کے چیئر میں نے امران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس حوالے سے اس وقت پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو کارکون ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے جگہ جگہ پی ٹی آئی کے کارکون جو ہیں وہ ٹائر جلا رہے ہیں سڑکے بلوک کر رہے ہیں لوگوں کافی آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے اسی بات ہے لوگ اس وقت شام کے وقت دفتری اوقات ختم ہو جاتے ہیں لوگوں کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو لوگوں کافی مشکلات کا سامنا ہے روڈ بلوک تو ہو ہی ہو رہے ہیں لوگوں کو مشکلات کا سامنا تو ہے ہی ہے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو کارکون ہیں وہ جنون کی حد تک امران خان صاحب کا ساتھ دے کر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں بات کیجئے اگر تو کل رات کو ایک نوجوان کھمبے میں جا کے وہ نارے بازیہ لگا رہا تھا نارے بازیہ کر رہا تھا تو اسے کرنٹ لگا وہ نیچے آ کے گرا تو اگر خدا نہ ہاستہ تو وہ تو ابھی بچ گیا خدا نہ ہاستہ اگر جان سے یاد دو بیٹھتا تو یہ تو ایک واقعہ تھا کل رات کا پچھلے جو گزشتہ روز اگر ہم دیکھے گزشتہ ہفتوں سے کتنی زیادہ جانی نقصانات ہوئے ہیں ہمیں کتنی لاشے دیکھنوں کو ملے ہی ہیں یہ لانگ مارچ تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ خونی مارچ کہہ سکتے ہیں جو امران خان صاحب نے انتہائی پروپیگنڈے کیے کیا سے کیا نہیں کیا اور اگر بات کی جائے وزیر آباد کی لانگ مارچ کے دوران امران خان صاحب نے صافیوں کبھی نہیں بخشا پاکستان کی جو سینئر صافی ہیں حامد میر مرسا سولنگی اور وقار ستی پر شدید انہوں نے الزمات لگائے اور ان کی پورے پاکستان نے اس وقت مضمت کی ہے پاکستان کی جو وزیر اطلاعات مریم مرنگزیب انہوں نے اس کے مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے فتنہ جو ہے وہ پورے ملک میں اس وقت انتشار پھلا رہا ہے اور سیاست کر رہا ہے لیکن بات کیجئے خیر یہ تو سیاسی معاملات ہیں میں تو نہیں کہتی کہ سیاسی معاملات کو آپ اس میں انہیں دیکھنا چاہیے یا نہیں بات لگاتی ہے لیکن اگر بات کی جائے انسانی حقوق کی تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب آپ سیاست کریں نہ کہ ملک ملک کے ساتھ دشمنی کریں یہ کہاں کی سیاست ہے کہ آپ فساد کریں اور اتنے زیادہ آپ فتنے بازیاں کریں اور لوگوں کو کافی مشکلات کا بھی سامنا ہو جیسے لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن جو صافیوں کا آپ نے نام لیا بات کیجئے تو وہ بھی صدف نیم بھی تو صافی تھی نا جس نے آپ کے لانگ مارچ میں اپنی جان دی جو اپنی جان کی واضحار بیٹھی کیا اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسے اپنے بچوں کی قربانی نہیں دی وہ آپ کو نظر نہیں آتا آپ صرف صافیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے جیسے حامد میر مطلب اتنے بڑے صافیوں کو آپ انہیں بھی بیج میں رگڑا دے رہے ہیں آپ آرمی کو بھی بیج میں رگڑا دے رہے ہیں حکومت کو بھی دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اگر بات کیجئے ایف ایے کی اور ایف ایے اور الیکشن کمیشن آپ سے سوال پوچھے تو وہ دشمن ہو جاتی ہے اور اپنے خلاف کسی قانونی کروائے میں آپ پیش نہیں ہوئے کیا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے اپنے خلاف آپ کیوں نہیں پیش ہوئے آج سین این کے انکر نے عمران خان سے انٹرویو کیا اور اس نے انٹرویو کے دوران عمران خان سے سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ جو وزیر آزم شہباز شریف رانہ سناؤلہ اور پاکستان کے سینئر افسر انٹیلیجنس افسر کے اوپر الزمات لگائے کہ انہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا پروف ہے جو آپ نے ان کے اوپر الزمات لگائے تو اس پر خان صاحب نے آئیں بائیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ سیاسی حوالے سے انہوں نے بات کی جس پر اننسی کے انکر نے پھر سے انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ خان صاحب جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا سوال کا جو میرے سوال کا جواب دے کہ آخر کیا ثبوت آپ کے پاس جو آپ نے الزمات لگائے تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ میرے خلاف قتل کا منصوبہ بنیا گیا تھا مجھے مارنے کی پوری کوشش کی گئی تھی مذہبی مجھ پر جو تھے وہ مذہبی جنوبی جو تا فرقہ ورانہ کی جا رہی تھی مجھ پر مذہبی مجھ پر جو تھا وہ ایک مذہبی منصوبہ بنیا جا رہا تھا دو مہینے سے ایک ویڈیو دو مہینے قبل ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں مجھ پر توہینی مذہب کا الزام لگایا گیا تھا کہ کس طرح میں لوگوں کے مذہبی جذبات مجروع کیے تھے جبکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا پھر میں نے آنے آرہ کر کہا تھا کہ یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ میری جان کو خطرہ ہے سیاست 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 اس وقت ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے کہ پورے ملک میں ہمارے پاکستان کی سیاست کا اتنا ایمیج گیر گیا ہے کہ لوگ کیا دیکھتے بلکہ دشور ممالک تو اس بات سے لطف اندوز ہوتے ہیں امران خان صاحب کی باتوں سے کہ امران خان صاحب تو واقعی میں حکومت کو برا بلا کہتے ہیں اداروں کو برا بلا کہتے ہیں سب کو ایک ساتھ رگڑا لگا رہے ہیں لیکن کیا خان صاحب آپ نے صرف سیاست کو ہی دیکھنا ہے اور اپنے کرسی کو ہی دیکھنا ہے کہ کسی طرح مجھے کرسی مل جائے خدارہ اقتدار آنے جانے کی چیز ہے آپ اپنے ملک کا سوچیں یہ ملک ہمیں بہت مشکلوں سے ملا ہے کیا ہمارے قائد نے یہی خواب دیکھا تھا خدارہ خوش تو آپ ہوش کے ناخن لے اللہ ہمارے ملک کو اپنے زمان میں رکھے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی